آج کے دن کی فرسٹ اپ ڈیٹ تلا انجم کے بارے میں ہے تو جیسا کہ تلا انجم کی اوپن لیٹر ایلبم رات بارہ مجھے ڈروپ ہو چکی ہے تو ابھی اس پہ کرشنا کا کہنا ہے تو ایلبم میں ریب ڈیمن کا تلا انجم کے ساتھ جو ٹریک ہے سٹوڈیو گینگسٹرز تو اس پہ ریب ڈیمن کا کہنا ہے extremely proud to be a part of it but also flexed نہیں یہ life ہے برو ریم احمد کا کہنا ہے تلا انجم you have worked so hard on this album it's beautiful and i am proud of you congratulations تیمور بے کا کہنا ہے one of the finest albums in desi hip hop without any doubt جج 47 کا کہنا ہے اردو رپ میں اردو رپ میرے بین کیا cheers to my brother تلا انجم on the album بول جانے کا کہنا ہے as the top rapper of my era undoubtedly influenced and inspired artist like me ابولو گرافی کا کہنا تھا as a fan of music what tala and umair has done will have a huge impact on my life گرو الہوری کا کہنا ہے big album and album کے flex track میں تلا انجم نے پوٹھی ٹوپی گینگ اور آصف بالی پر شورٹ لی ہیں پوٹھی ٹوپی گینگ نے 2021 میں وائیلز کے لیے جو ڈس ٹرائک ڈراب کیا تھا we know تو اس کے بارے میں تلا انجم کے کچھ ایسے بارز ہیں کون لائے ریپ ٹرینڈ بینا we know we know کینسرس ہو تم آکھی میں چھول ہے کیمو کیمو توجھے حضم نہ ہو سچو تو کو گیچ سم اینو تو اس پر ابھی پوٹھی ٹوپی گینگ کے مرزا کا بھی ریاکشن دیکھنے کو ملائے آسف بالی کے بارے میں تلا انجم نے بولا ہے آتے نہیں یہ کوڈو میری ہائٹ پہ برو بلا وجہ ڈیش کو ہائپ نہ دو آتے نہیں یہ کوڈو میری ہائٹ پہ برو بلا وجہ چوتیوں کو ہائپ نہیں دو تو اس پہ آسف بالی کا کہنا ہے برو انگلی مت کر جب پنگا تازہ تھا تب تو کہیں نظر نہیں آیا اب تو آگیا ایک دو شورٹس لے کے مرد بنا کرو بیف مینڈ ڈیش کی طرح بھاگنے والی ٹیم ہے تری میرے آگے اس کے علاوہ الپم کے ٹائٹل ٹریک اوپن لیٹر میں سٹوری ٹیلیگ کرتے ہوئے تلا انجم نے سیوچ اور بول جانی کو بھی شاوٹ آؤٹ دیا ہے لکھتا ہے اس کا چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ وہ بھی ریپر بنے گا اسے اس وہ ویڈیو بنائے گا اس کا غانہ بھی ٹی وی پہ چلے گا اس کے ٹاپ ٹو میں سیویج اور جانی وہ فیچر کرے گا تو ان سے کرے گا اور آل بم کے سیکرٹس ٹریک میں امیر نے وائی ایس کے ایک پرانے ٹریک رائٹ ناو کا سیمپل یوز کیا ہے جسے جوکھی نے پر یوز کیا تھا تو اسے رلیٹیڈ ابھی امیر کا کہنا ہے ای لیٹرلی کرائیڈ وائل میکنگ سیکرٹس سیمپلنگ رائٹ ناو وازن دا پلانس فر سو لونگ and i am glad i go to do it in the album it brings back so many memories from listening to the song back in the days to sampling it for the man himself this one's for you jokhe every song has a deep meaning i'll explain one by one jispe jokhe ka gaina tha you did a phenomenal job mere bhai you are one of the best out there keep doing what you do here is to making more bangers let's make something next time we sit at the studio lovey love for you always so last update ایسن کے بارے میں تو ایسن کی ای پی میں عمر انجم کے ساتھ جو ٹریک ہے شیڈی تو اس گانے کی ابھی میوزک ویڈیو آ سکتی ہے ایسن نے کچھ ایسا ہنٹ دیا ہے تو فیلال یہ اتنی اپ ڈیٹس ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ